اچانک آسمان سے فرشتہ نمدار ہوا اس فرشتے کو دیکھ کر عزر جبریل علیہ السلام خوف سے کمپنے لگے اور اپنا سر جکا لیا پھر اس فرشتے نے عزر جبریل علیہ السلام کو پکڑ کر زور سے جنجوڑ ڈالا پھر اچانک سے زمین ہن لیں لگے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رویات میں ملتا ہے کہ غزوِ عذاب یعنی خندق کی جنگ سے فارغ ہو کر رسول مقرب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کشان نبوت یعنی حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لائے اور اپنے ہاتھیار اور جنگی لباس اتار دیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اپنے حجرے کی دیوار کے ریخوں سے دیکھا کہ اللہ کے سب سے مقرب فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام ایک سفید گھوڑے پر سوار انسانی شکل میں اس مقام پر اس انداز سے تشریف لائے کہ آپ جنگی لباس میں ملبوس تھے اور آپ کا پورا لباس اور جسم گرد علود تھا اور آپ نے اس مقام پر جہاں آج باب جبریل موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے پیارے رسول آپ نے تو اپنے جنگی لباس اتار دیا ہے لیکن ہم فرشتے اب بھی جنگی لباس میں ہیں اور ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائیے کیونکہ ابھی بنی قریضہ قبیلے سے جہاں کرنا باقی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریضہ کی طرف چڑھائی کے لئے نکلے مدینہ کے کنارے بسنے والے یہودیوں کا ایک گروتہ جسے بنی قریضہ کہتے تھے ان لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی ہوئے اہد و پیماں کو توڑ کر کفار کی مدد کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ موجود صحابہ کے ساتھ نکلے اور ان سے قتال اور جہاد کیا اور اللہ نے ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرمائی ناظرین یہ بھی جان دیجئے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت دہیا قلبی کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ملاقات کیا کرتے تھے حضرت دہیا مشعور صحابی ہیں یہ مالدار تاجر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تعائف بیجا کرتے تھے آپ رضی اللہ عنہ بہت حسین و جمیل تھے مدینہ میں ان کے حسن و جمال کے چرچے تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس دہیا قلبی کی صورت میں آتے ہیں اور دہیا خوبصورت آدمی ہے ان روایات اور حالات واقعات سے انداز لگا جا سکتا ہے کہ دہا قلبی رضی اللہ عنہ کے حسن و جمال کی وجہ سے ہی جبرائیل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صورت اختیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کہتے تھے مسجد نبی کے حصے ریاض جنہ میں مختلف ستون ہیں ان میں سے ہر ستون کا ایک تریخی پس منظر اور وجہ تسمیہ ہے الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ستون اپنے اندر ایک خاص ساز بیعت اور کشش رکھتے ہیں بعض پر ان کے نام لکھی ہوئے ہیں غور سے دیکھے تو ان میں ایک نام استوانہ ابو لبابا بھی ہے یہ استوانہ ابو لبابا سے کیوں منصوب ہے آئے اب یہ جاننے کے لیے تاریخ کے عوراق پلٹے ہیں ناظرین ابو لبابا انساری صحابی تھے بنو قریضہ کے علاقے میں ان کے باغات تھے آل اولاد بھی وہیں تھی اسلام سے پہلے یہ بنو قریضہ کے خلیف تھے اسلام لانے کے بعد بھی ان کے سابقہ تعلقات اور لیندین باقی رہا یہودیوں نے غزوِ خندق اور عذاب میں مسلمانوں کے ساتھ جو بدہیدی اور غداری کی وہ کسی سے ڈکی چپی نہیں غزوِ خندق میں مسلمانوں کی فتح کا تصور بھی مشکل تھا دس ہزار کا لشکت جرار جس نے یہودیوں کی ایمہ پر مدینہ کا معاصرہ کر لیا تھا مدینہ کے چھوٹی سی بستی جس کے بچوں بوڑھوں جوانوں اورتوں کی کل تعداد پانچ ہزار سے زائد نہ تھی اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفار کی ساری طاقتیں اتحادی بن کر جمع ہو گئی تھی ایک موجہ اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی کہ مسلمان فتح سے ہم کنار ہوئے دوران جنگ مسلمانوں کے ساتھ بدعیدی کرنا کافروں کا ساتھ دینا مسلمان عورتوں کے کلے پر حملہ کا ارادہ کرنا بنیادی طور پر اس جنگ کی آگ بڑھکانا اور کافروں کو حملے پر اکسانا معمولی جرائم نہ تھے کہ ان پر خاموشی اختیار کر لی جاتی جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپد آئے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے ارز کیا آپ نے تو ہتیار رکھ دیئے ہیں مگر فرشتوں نے ابھی ہتیار نہیں رکھے اٹھئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بنوکریزہ کے ایک رخ کیجئے آپ نے فوراً اعلان کروایا کہ جو شخص امارہ متی اور فرمبردار ہے وہ اثر کی نماز بنوکریزہ میں پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انتظامی امور ابن مکتوم صحابی کو سونپے اور بنوکریزہ کے دیار میں انا نامی کوئے کے قریب قیام فرمایا یہودیوں کے کیلوں کا معاصرہ شروع ہوا تو اس کے سامنے ہتیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہ بچا انہوں نے سوچا کہ ہتیار ڈالنے سے پہلے کیوں نہ اپنے حلیفوں سے مشورہ کر لیں ممکن ہے معلوم ہو جائے کہ ہتیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا انہوں نے مشورہ کے لئے اپنے پرانے حلیف ابو لبابا کا انتخاب کیا پھر اللہ کے رسول سے بنوکریزہ نے ترخواست کی کہ انہیں ان کے پاس بیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر سکیں جب وہ وہاں پہنچے تو مردان کی طرف دوڑ پڑے اور مورتیں اور بچے ان کے سامنے داڑے مار کر رونے لگیں ابو لبابا نے ان کی حالت دیکھی تو رکت تاریخ ہو گئی یہود نے ان سے مشورہ کیا کہ کیا ہم محمد پر ہتیار ڈال دیں انہوں نے کہا ہاں مگر ساتھی حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا مراد یہ تھی کہ اب زبا کر دی جاؤ گے غیر ارادی طور پر زبا کا اشارت تو کر بیٹھے مگر فوراں ہی احساس ہوا یہ اشارت تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے چنانچہ وہ بجائے اللہ کے رسول کے پاس آنے کی سیدھے مسجد نبی پہنچے اور اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ بانجھ دیا جس کا ذکر ویڈیو میں پیرک کیا ہے انہوں نے کہا اب مجھے اللہ کے رسول ہی کھلیں گے مطلب یہ ہے کہ جب میری توبہ قبول ہوگی تب ہی میں اپنے آپ کو ازاد کروں گا وہ مسلسل چھ دن اور چھ راتیں اس ستون کے ساتھ بندے رہے ان کی بیوی نمازوں کے اوقات میں انہیں کھول دیتی اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر باند دیتی ابو اللہ بابا کے اس واقعے میں دوسرے بہت سے اسباق کے ساتھ ساتھ یہ سبق بھی موجود ہے کہ ایک شخص ندانی میں بلا ارادہ ایک فوجی کی راز افشان ہو گیا اس غلطی کا اللہ تعالی کے سوا کسی کو علم نہ تھا وہ چاہتے تو کسی کو اپنی غلطی کی ہوا بھی نہ لگنے دیتے مگر یہ قوت ایمانی تھی اللہ تعالی کا خوف اور یہ احساس تھا کہ میرا سنی اور بصی اور دنائے کا لوق پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے اسی احساس کے زیر اثر انہوں نے نہ صرف اپنی غلطی کا اطراف کیا بلکہ اپنے لئے از خود سزا بھی تجویز کر لی اور اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ لیا کسی بھی معاشرے میں گناہ کے معطارف اور نادام شخص کے لئے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی اور محبت کے جازبات جوش مارنے لگتے ہیں گناہ پر اسرار فخر اور اس پر اڑائے رہنا بدبختی کی نشانی ہے سیدنا ابولہ بابا کا معاملہ اور بھی اہم تھا یہ اپنی قوم کے سر کردہ اور نمائے افراد میں سے تھے لہٰذا لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے چنانچہ چھے راتیں گزرنے کے بعد صبح صویرے وہی نازل ہوئی صورت توبہ میں ارشاد ہوتا ہے کچھ دوسرے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اطراف کر لیا ہے ان کا عمل ملجلہ ہے کچھ نیک ہے اور کچھ برا بید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی نظر فرمائے کہوں کہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے اس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف فرماتے اس شفیق الرحیم الرعوف اور مربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس ساتھی کی توبہ قبول ہونے پر اتنی خوشی ہوئی کہ فرت مسرد سے بے اختیار ہنس پڑی صحابہ اکرام ہو یا صحابیات یا امہات المومنین ان کی جناب رسالت امی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اللہ کے رسول کی ایک ایک بات نوٹ کرتے تھے ہماری امہ جان سیدہ امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہستے دیکھا تو عرض کرنے لگی اے اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہس رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ اسی طرح ہست رکھے ارشاد ہوا کہ ابو اللہ بابا کی توبہ قبول ہو گئی اس وقت تک پردہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے سیدہ امی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں ابو اللہ بابا کو خوشحبر سنا دوں ارشاد ہوا ہاں اگر چاہو تو سنا دو وہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگے اے ابو اللہ بابا تمہیں مبارک ہو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ادھر صحابہ اکرام کو یہ خبر ملی تو وہ ابو اللہ بابا کو کھلنے کے لئے دوڑ چلے اب ذرا دنیای محبت کی یہ عدا بھی ملاحظہ فرمائیں انہوں نے فوراں صحابہ کو روک دیا کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اب تو مجھے اللہ کے رسول ہی اپنے دست مبارک سے ازاد فرمائیں گے لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کیلئے نکلے تو آپ نے انہیں خود اپنے دست مبارک سے کھولا اور ازاد فرما دیا ایک روز عضی جبریل علیہ السلام تنہاب بارگائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیٹے ہوئے تھے کہ اچانک اسمان کا کنارہ شک ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جیسی ہی اسمان کا کنارہ شک ہوا جبریل علیہ السلام سمٹنا شروع ہو گئے سرزمین پر رکھنے لگے یعنی اس قدر جھکے کہ یوں لگتا گویا سرزمین کو لگ رہا ہو ان پر توازے اور آجزی خوف اور گبرات کے اثار نموایا ہونے لگے حضرت جبریل علیہ السلام اسی حالت میں تھے کہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمودار ہوا فرشتے نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار آپ پر سلام فرماتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کو بچائے پیغمبر بنا دیا جائے اور اگر آپ چاہیں تو آپ بندہ منش پیغمبر کی طرح زندگی بسر کریں اس فرشتے نے جب یوں اللہ عزوجل کا پیغام پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ توقع فرمایا اور سوچنے لگے بلا آخر سامنے گردن جھکائے آجزی کے ساتھ بیٹے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں مجھ سے مشفرت طلب فرماتے ہیں عرض گزار ہوئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بندگی اور آجزی اختیار فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے فرشتے کو جواب دیا کہ میں بندوں کی طرح زندگی بسر کروں گا مجھے بچائی نہیں چاہی وہ فرشتہ یہ جواب سن کر دوبارہ آسمان کی طرف اروج کر گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اس انداز سے دیکھا تو فرمایا اے جبریل میں تم سے پوچھنے چاہتا ہوں یہ فرشتہ کون ہے جیسے دیکھنے کے بعد تم پر عجیب حالت تاریح ہوگی حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرشتہ حضرت اسرفیل علیہ السلام ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے یہ تجلی الہی کے حضور کڑے رہتے ہیں اور اپنے دونوں قدموں کے صرف باندھ کر کمال خشوز سے کڑے رہتے ہیں حتیٰ کہ اپنی آنکھ کبھی اوپر نہیں کرتے اور ان کے اور ان کے پروردگار کے درمیان اس حالت میں قریب بھی ہو جائیں تو جل جائیں ان کی ڈیوٹی صرف یہ ہے کہ لوئے محفوظ ان کے رو برو رکھی ہے اور انہیں اس لوگ کی پشیدہ چیزوں کی اطلاع دی جاتی ہے جب بھی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز واقع ہو تو وہ لوگ میں خود بخود بلند ہو جاتی ہے اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے پہنچ جاتی ہے اور یہ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی وقت اسی لوگ کو دیکھ لیتے ہیں اور اس قدر یعنی کام کو دریافت کر لیتے ہیں اگر وہ کام میرے متعلق ہو تو وہ مجھے حکم کرتے ہیں اور اگر وہ حضرت مکایل علیہ السلام کے متعلق ہو تو وہ ان کو حکم دیتے ہیں اور اگر ملک اور موت کے متعلق ہو تو انہیں حکم مل جاتا ہے جب اسرافیل علیہ السلام نیچے آتے ہیں تو میں نے خیال کیا کہ اب قیامت قائم ہونے کا وقت ہے اور ڈر گیا اور میری حالت میں جو تبدیلی آپ نے دیکھی وہ اسی ڈر کی وجہ سے تھی حضرت صرفیل علیہ السلام کے وہ معزز فرشتے ہیں جو اپنی موں میں سور لیے ہوئے ہیں کہ جیسی ہی انہیں حکم ہوگا یہ سور پھونک دیں گے اور یہ قیامت کی قائم ہونے کا دن ہوگا اوپر بیان کرتا رویات کے مطابق حضرت صرفیل علیہ السلام اس حوالے سے تمام فرشتوں سے افضل ہیں کیا قربے و منزلت اور لوئے محفوظ کی پوشیدہ چیزوں پر مطلع ہونے میں سب سے آگے ہیں یہاں تک کہ عزر جبریل اور مکائل اور اسرائیل علیہ السلام پر بھی حکم چلاتے ہیں لیکن اگر وہی علائی اور شرع نازل کر کے نوئے انسانی کی تکمیل اور اس نوئے کے آفراد کی آخرت کی اصلاح انواروں برکات کے ساتھ عبادت گزاروں اور عطا شعاروں کی امداد اور ظالموں اور فیرونوں کو ہلاک کرنے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو عزر جبریل علیہ السلام بزرگی میں افضل ہیں لیکن یہ فضیلت مطلقہ نہیں بلکہ خصوصہ ہے اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکار میں شامل کرے آمین ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنانے والا بنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنے والا بنائے آمین تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیں